السلام علیکم ایوریون ایس می بریڑا فاطمہ اینڈ ویلکم ٹو اینڈ ولوگ سو گائز جو میرا آج کا ولوگ ہے یہ میں دوپہر کے ٹائم سے شروع کر رہی ہوں دوپہر نے ارموست چار بچ گئے ہیں اور میں اپنی یہ میری امی کے کپڑے ہیں میرے نہیں ہیں میری امی گھر میں یوشلی لیلن پہنتی ہیں اور وہ بڑے سوفٹ کپڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بندے کا دل کرتا ہے نا کہ وہ اپنے نہ پہنے اپنی امی کے پہنے تو میں اپنی امی کے کپڑے پہن کے جو سکون ملتا ہے نا وہ بہت کمپورٹیبل ہوتے ہیں تو اس لئے میں شارلن جاری ہوں اور اس کے بعد میں یہ والے اپنی امی کے کپڑے پہنوں گی اور آج میرا ارادہ ہے خارڈی سٹور پہ جانے کا ان کی نیو ونٹر کلیکشن آگئی ہے تو وہ دیکھوں گی انشاءاللہ اور پھر میں نے بیچ میں شوٹ نہیں کیا بلکل بھی ہم خارڈی سٹور پہ آ گئے ہیں گلگشت میں جو ہے خارڈی کا کافی بڑا آوٹلیٹ ہے تو میں نے کہا کہ میں دیفینیٹلی اپنی فیم کو ساتھ تو مطلب میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جاؤں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں تو سب سے پہلے جو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ میرے بہت زیادہ فیوریٹ تھے ان میں سے مجھے دیسیئن مسئلہ ہو رہا تھا پہلے میں آن لائن آرڈر کرنے لگی تھی تو یہ سیل پہ تھے لیکن سیل پہ سارا گرمیوں کا سٹف تھا اور کافی زیادہ ریزنیبل پرائزز میں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں 30% آف تھا تو اچھا خاصہ مطلب ریزنیبل مل رہا تھا 2000 کی رینج میں آپ کو 3 پیس بھی مل رہا تھا اور پھر ایمبرائیڈ جو ان سے پٹی شفون والی جو ان سے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو 15-1600 میں مل رہے تھے مطلب کافی اچھا تھا میں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں لینا تھا سمر سٹف میں سے وہ میرے پاس آلرہی بہت زیادہ تھا تو میں نے ونٹر سٹف میں سے لینا تھا اور ونٹر میں یہ دیکھیں یہ کتنے فریش اور کتنے وائبرینٹ کلرز اور پرینٹس تھے اس طفعہ کھاڈی کی کلیکشن بہت اچھی آئی ہے اور بہت ریزنیبل بھی ہے ٹیکسز کے باوجود تو یہ ان کے تھے آئی تینک یہ وسکوس میں تھے لیلن ٹائپ تھا ان کی ٹو ٹو پیس میں تین طرز کے سٹف میں رینج آئی ہے جس میں خدر ہے اور وسکوس ہے اور کیمریک ہے تو سارے سٹف اچھے ہیں جو وسکوس اور کیمریک ہے وہ لیلن کی طرح لگ رہا ہے موٹی اور خدر تو خدر ہی ہوتا ہے تو یہ نیو کلیکشن ہے یہ ٹو ٹو پیس جو ان سے تھے تو یہ اس طرح ٹو ٹو ہنڈرڈ کے ویسے وہ کہتے ہیں ٹیکسز کے ساتھ مطلب ٹوٹل آپ کو ٹو ٹو پیس مل رہا ہے سردیوں میں ویسے ہی شالز لیتے ہیں تو یار اور کیا چاہیے یہ کافی اچھی کلیکشن تھی اور میں نے جو لیا وہ میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی تو بس ہم نے شاپنگ کر لی اور اب ہم آٹفیٹرز کی طرف جا رہے تھے کیونکہ آٹفیٹرز پہ بھی سیل ہے لیکن وہاں پہ بھی سمر سٹف پہ ہی ہے بچوں کے لیے میں آٹفیٹرز ہانی کے لیے یوز کرتی ہوں لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ آٹفیٹرز پہ میں اتنی زیادہ بیزی تھی کیونکہ بیزی اس لیے تھی بچوں کا سائز چوائز سب کچھ دیکھ کے کرنا ہوتا ہے اور اپنے کپڑے تو ہم انسٹیچی میں یوزلی لیتی ہوں یا پریٹ میں بھی تو اس ٹائم تو پھر بھی شوٹ کر لیتی ہوں ہانی کے نہیں کر سکی وہ لیکن جو میں نے لیا وہ میں آپ کو گھر جا کے دکھا دوں گی اس کے بعد ہم یہ ڈومینوس پہ آئے ہوئے تھے اور ویکنڈ تھا لیکن اس کے باوجود ڈومینوس کافی فارغ پڑا ہوا تھا خالی پڑا ہوا تھا اور ہمیں ٹیک آئے کرنا تھا ساتھ لے کے جانا تھا یہاں پہ نہیں مطلب کھانا تھا اس لیے ہم اس کا ویٹ کر رہے تھے پیزا کا تو انہوں نے لگایا ہوا تھا بائی ٹو گیٹ ون فری اور ہم نے دو ہی لیے تھے پیزاز لارج سائز میں اس کے باوجود ون فری نہیں تھا انہوں کا ٹائم ختم ہو گیا یا اس طرح ایکسپوز کریں گی یا دیکھیں وہ ہنس رہے تھے کہ آپ ہمیں ایکسپوز کریں گی آپ اس لیے ہماری ویڈیو بنا رہی ہیں کہ ہم سکیم ہیں ہم جھوٹے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں تھا میں تو ایسے ویڈیو بنا رہی تھی کہ یہاں پہ میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ کبھی کبھی اس طرح تھوڑی سی شاپنگ اور کھانا پینا جو ہوتا ہے تھوڑا سا آؤٹنگ کے مین میں ہی آ جاتا ہے کبھی میرے لئے تو یہ آؤٹنگ کی طرح ہی ہو جاتا ہے اور کافی فریش کر دیتا ہے مجھے یہ اور بس گھر آ کے پھر اس کے بعد میں یہ چائے پی رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چائے میں میں نے یہ لیکوڈ ملک ڈالا تھا کیونکہ آج ہمارا دودھ والا نہیں آیا تھا اور مجھے یہ سپریٹ ٹی بنانی پڑی تھی اور میں بس ایک شام کی چائے مطلب آٹھ نو بجے ضرور پیتی ہوں گرمی ہو چائے سردی ہو اس کے علاوہ میں چائے نہیں پیتی ہوں اور یہ ہانی پیزا کھا رہی تھی میں بلکل خود نہیں کھاتی ہوں بس ہانی کے لئے لے لیتی ہوں تو یہ لیجنڈ رینچ اس ٹائپ کچھ اس کا یہ فلیور تھا تو یہ کھا رہا تھا اور یہ ہانی کا سب سے زیادہ فاسٹ فوڈ یا سب سے جنک والا کھانا اور یہ میری چائے تھی بس ہمارے نا ایکچولی یہاں پہ رات کے دس بجے گیس چلی جاتی ہے اور پھر پوری رات گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو صبح کے پانچ بجے آتی ہے اس لئے ہم نے جو کرنا ہوتا ہے ہماری آدتیں بھی اسی حساب سے ڈویلپ ہو گئی ہیں تو میری چائے جنسی ہے وہ نو بجے ہوتی ہے اس لئے آپ لوگوں کے جاتی ہے گیس اور میں نے کہا چائے پی لی تھی اس کے بعد میں تھوڑا سا فریش ہو گئی تھی ریلیکس ہو گئی تھی اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ میں نے خاڑی سے کیا لیا ہے میں نے خاڑی سے دو ڈریسز لی ہیں ٹو ٹو پیس اور ایک یہ لیا ہے مجھے گرین جو ان کے کیٹالوگ پہ بھی ہے مین یا آپ جب خاڑی کی ویب سائٹ کھولیں اس پہ بھی مین ہے تو یہ ایک ان میں سے ایک گرین تیک یالو تھا میں بہت کنفیوز تھی کہ میں گرین لوں کہ یالو لوں جب ہم سلیکٹ کر رہے تھے نا اس ٹائم میں بار پر اپنی امی سے میری امی کہنی تھی یالو دیکھنے میں زیادہ اچھا لگ رہا لیکن میں نے کہا میرے پاس آرڈی بہت زیادہ یالو گئے اس سیزن کے لیے تو میں گرین لوں گی ویسے بھی گرین میرا فیوریٹ کلر ہے تو ویسے میں آپ کو دکھا دوں یہ پہلے اس کی پرائس کی ٹوئنٹی ٹو ہنڈڈڈ کا ہے تو ٹیکس انکلیوڈڈ ہیں پھر ورنہ ویسے یہ ٹو تھاؤزنٹ کا تھا میں کافی زیادہ میں اور میری امی آرگیو کر رہے تھے تو جو ہمارے پاس سیلزمن کھڑا ہوتا جب میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ کر دیں تو انہوں نے کہا کہ پھر یالو کروں کہ گرین کروں تو میں نے کہا گرین نہیں کریں مطلب وہ بھی کافی زیادہ انٹرسٹ لے کے ہماری کنویسیشن سن رہے تھے اور دوسرا میں نے یہ لیا ہے رسٹ کلر میں آج کل کافی یالو سے ہٹ کے گرین رسٹ ان کلرز میں ہوں اور بھی کافی برینڈز کی کافی اچھی کلیکشنز آ رہی ہیں جسا ابھی مجھے سفائر کی جو ڈیلی مطلب کیسول کلیکشن ہے ٹوئنڈی سکس کو آئے گی اس کا کافی انتظار ہے وہ کافی اچھی ہے میں نے دیکھا ہے اس کو مطلب اس کے جو وہ دکھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا پکس وغیرہ میں تو وہ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور الکرم کی کافی اچھی کلیکشن آئی ہے اور نشاط لیلن کی کافی اچھی ہے لیکن کافی ایکسپینسیف بھی ہیں تو سب سے زیادہ اچھی کلیکشن اس طفح بجٹ کے لحاظ سے کھاڈی کی ہے سب سے ریزنیبل پرائزز ہیں اور سب سے اچھے پرینٹس تو کھاڈی کے ہوتے ہی ہیں تو کھاڈی کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے یہ بچے وہی پیسے مریادت ہے جو مجھے ریمیننگ اس ٹائم وہاں سے میں بیل کرواتی ہوں ملتا ہے میں اسی کے اندر ڈال دیتی ہوں شوپر کے اور یہ میں نے آٹفیٹر سے امیہانی کے لیے لیا تھا امیہانی کے لیے میرا یہ ہے کہ جب بھی میں مال جاتی ہوں کہیں جاتی ہوں میں اکثر کچھ نہ کچھ لیتی رہتی ہوں پھر میں کبھی دکھا دیتی ہوں کبھی نہیں دکھاتی ہوں تو یہ ایک یہ ڈینم لی ہے اس کے لیے اور ڈینم آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی ہے ایکسپنسیو ہوتی ہے تو یہ مجھے مل رہی تھی نائن نائنٹی کہ مطلب تھاؤزنڈ کے آلموس مل رہی تھی اور میں نے کہا اس نوٹ بیٹ ڈیل کہ میں لے لیتی ہوں امیہانی کے لیے کیونکہ ڈینم تو جب بھی بچوں کے لیے دونوں سیزن میں چلتی ہے تو یہ میں نے فائیو سے سکس یئر ملی ہے سائز بھی مل گیا تھا تو اب مجھے میرے لیے یہ کافی اچھی بارگین تھی تو یہ دیکھیں ٹو تھاؤزنڈ کی تھی تو اب مجھے ون تھاؤزنڈ کی ملیا اور اس کے علاوہ مطلب میں نے ٹی شیٹس لیئے ہیں ٹی شیٹس بھی ایک ٹی شیٹ لیئے امیہانی کے لیے اور ایک اور باٹم لیئے ہے یہ دیکھیں یہ تھا اس کے سائیڈ میں اس طرح لائننگ ڈیٹیل یہ کافی ان ہے یہ ہوئی ہوئی تھی تو یہ لیا ہے ایک اور یہ ای ٹنگ میں نے میں آپ کو پرائس دکھا دیتی ہوں اس کی کیا ہے اس کی پرائس ہے ای ٹنگ سو ایک منہ میں شویو اس کی پرائس ٹری نائنٹی روپیز آفٹر ڈسکاونٹ پہلے نائن ہنڈرڈ کا تھا اب فور ہنڈرڈ کا تھا تو یہ تھا یہ سردیوں میں اس طرح کے جو باٹمز ہوتے ہیں کافی اچھے رہ جاتے ہیں تھنڈ نہیں لگتی ہے بچوں کو کیونکہ جو کورٹن کی ٹائٹس ہوتی ہیں اس میں کافی زیادہ تھنڈ لگتی ہے اور ایک یہ میں نے اس کی مکی والی شیرٹ لی تھی اور اس طرح ہی تھوڑی سی بیگی شیپ میں ہے تو اس پر یہ مکی ماوس ہے تو یہ قدرتی پیر بن گیا حالانکہ میں نے پیر کیا نہیں تھا تو یہ آج کل بھی پہن لے گی پھر نیچے ہائنیکس کے ساتھ بھی اس کو پہنا دوں گی تو کافی چل جائے گا اور یہ سکس ہنڈرڈ کی تھی پس یہ میں نے امیحانی کی اتنی کی شاپنگ کی اور اتنی کی اپنی اور اس کے بعد ہم نے پیزہ لیا اور ہم گھر آگئے اور یوں میرے ایک بہت اچھا دن ختم ہو گیا مطلب اچھا دن تھا میں کافی زیادہ خوش ہوئی کیونکہ میں نے کافی بجٹ میں شاپنگ کی تھی اور کافی اچھی بھی ہو گئی تھی تو اور پھر یہ رات کے تقریباً دو یا دھائی بجریں ہیں مطلب ٹو تھرٹی کا ٹائم ہوا ہے اور میں یہ آنٹی کے گھر سے رائس آئے تھے میں وہ کھا رہی ہوں کیونکہ مجھے اچانک کافی میں ولاغ دیکھ رہی تھی جو مریہ میں نے ولاغر برڈ ان کا اور نا وہ رائس کھا رہی تھی اور مجھے کافی کریونگ ہوئی کہ میں نے بھی رائس کھانے ہیں تو مجھے یاد آیا ہاں ہیں فریج میں اور میں لے آئی اور ساتھ یہ اٹونک مووی امیحانی دیکھ رہی تھی اور یومیحانی کی میری بھی فیورٹ مووی ہے لیکن کئی دفعہ دیکھے ہوئی ہے اس لئے آپ کو یہ ولاغ کیسا لگا مجھے ضرور بتائے گا کمنٹ سیکشن میں تھینکیو